اداوت مجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا دائی ہوں رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق کا فدائی ہوں زمانے کے ہر ایک ظالم ہر جابر سے لڑتا ہوں مجھے جو حکم ربی ہے وہی میں کام کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مہجبات آپ کا دنیوائی ابو عبراہیم معمد کوئسے آج کا ٹوپے کے گلت من گلت جھوٹی افوائے فیلانا کیسا ہے اسلام کی نظر میں میرے مسلم بردارس انٹسٹرٹس آپ میری اس بات کو توجہ کے ساتھ سنیئے گا اور جو میں تحریف جو آپ کو شیئر کر رہا ہوں اس کو ایک مرتبہ ضرور پڑے اور پورا پڑے اور آگے ضرور وائرل اور شیئر پوروڈ کریں کیونکہ مجھے اپنے رب سے امیرے انشاءاللہ اس میسج اس پیغام کے ذریعے کافی لوگوں کا فائدہ ہوگا اللہ کی توفیق سے میرے یاد اس میسج کے ذریعے کسی کی اصلاح اور آپ کے لئے سواب جائے پانچ سکتا ہے اللہ کی توفیق سے ملبتہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ الحضرات کی آیت بچھے انسکس کے اندر ایمان ولو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی اچھی طرح تحقی کر لیا کرو اور ایسا ناؤ کی نادانی اور لاعلمی نے کسی قوم کو عزا تکلیف پہنچا دوں پھر اپنے کیے پر پچھتا تک لہ جاؤ میرے یاد میرے مسلم بردار اور سسٹر آپ اس آیت کے بارے میں تھوڑا گورو کھر کرو اور سوچو سمجھو جانو چاہے کوئی بھی بات ہر بات بھی آپ دیکھی کرو اس کے بعد اپنی زبان سے بیان کرو رفعالتو غلط افوائے ہمیں نہیں فیلانے چاہیے میرے مسلم بردار اور سسٹر آج میں آپ کو ایک ہم بات سے آگا کر دینا چاہتا ہوں سماج اور معاشرے میں جھوٹی منگڑک کہیں کی افوائے فیلائے جاتی ہے نہ تو اس کے بعد کا کوئی پیر ہوتا ہے اور نہ ہی سر ہوتا ہے بس لوگ اپنی طرف سے افوائے فیلاتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہیدار دیں آمین آج کل ہماری معاشرے میں بہت سی برائی موجود تھے اس میں سے ایک افوائے فیلانہ بھی بڑی و بری بیماری موجود تھے جھوٹی افوائے اڑاتے ہیں کئی ایسے لوگ جس سے انسان بے خبر اور انجان ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ جھوٹی اپوائے فیلاتے ہیں اور معاشرے میں کہتے ہیں وہ ایسا ایسا وغیرہ وغیرہ اللہ حجائد دیں جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہمارے ایک شخص کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافیہ کی وہ سنی سنائی بات پاگے فیلاتے ہیں یعنی شیئر کریں جو آج کل ہم کرتے ہیں اپنے انگلیوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہیں اگر ہم اصلاح شریعت کے حساب سے دیکھیں تو معاشرے میں جھوٹی اپوائے فیلانے بہت بڑا جرم اور گناہ ہے ہمیں ایسا گناہ سے بچنا چاہیے اور اپنے اہل و یا پریوال سبی کو بچانا چاہیے معاشرے میں غلط جھوٹی اپوائے فیلانے سے پبلک یعنی لوگوں پر غلط اردشہ ہوتا ہے اور محبت کی جگرہ نفرت پیدا ہوتی ہے جو کی سماج میں لڑائی جگرہ فتنا پساد کا سبب بڑتی ہے جھوٹی اپوائے فیلانے کی وجہ سے غلط جھوٹی اپوائے فیلانے یہ تو ایک طریقے سے کسی پر بھکتان یعنی انجام یعنی تحمد لگانے کی طرح ہے جیسے کسی بھی مومین پر بھکتان انجام لگانا بہت بڑا خونہ ہے ایسا انسان دنیا اور آخرت اللہ کے عذاب کے حق دا اللہ اللہ و برد امیرہ ہمیں اسی چیزوں پر بچنا چاہیے انسان کو ہمیشہ دونوں طرف سے سوچنا چاہیے ایک سکھے کے دو پیلیوں ہوتے سوچو اگر کوئی ہمارے بارے میں جھوٹی افعہ کھلائے یا پھر جھوٹا اجام لگائے ہم پر کیا بیتے گی یہ بھی تو سوچہ کرو اور جس شخص کے بارے میں غلط افعہ اجام قومت لگاتے تو کبھی کبھی اس کی جگہ اپنے آپ کو بھی کھڑا کر سوچنا کہ کیسا لگتا ہے پھر اس کے بار افعہ فیلانا چنانچہ اللہ اگر ہم اپنے آپ سچے وفق کے اور اچھے مسلمان مومی موسیق کہتے ہیں تو ہمیں غلط اور افعہ نہیں فیلانے چاہیے من افعہ فیلانے سے دنیا بھی حساب سے جرم نہیں بلکہ اللہ کے گھر کا بھی بنیگار بن جاتا ہے جھوٹی افعہ فیلانے کی وجہ سے وہ انسان افعہ فیلانے یہ مسلمان کا کام نہیں بلکہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے افعہ فیلانے والے منافقین فیلائے کرتے تھے اور یہ منافقین کا کام نہیں البتہ ہم یہ نہیں سوچتے کہ غلط و جوتی افعہ فیلان سے انسان کو شرمن گی اور پریشان بکھانی پڑے گی اور ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہماری شریعت میں افعہ فیلان کو شیطانی عمل قرار دیا ہے ہمارا دھرم ہمارا اسلام شیطانی عمل بتایا اس لئے بچنا چاہیے لوگوں کا فرض بانتا ہے جب کوئی اسی بات کرے یا کوئی افعہ فیلائے تو پہلے اس کی تہلیب کرے چھاند بھی کرے جاتے اور جو صحیح انسان ہو جس پر اعتماد اور اعتماد اور حرصہ کیا جائے اتش شخص سے مل کر پچھنا چاہیے اس کے بعد آگے بات کو بڑھانی و کھلانے چاہیے اور کسی اور کو کہہ سکتے ہیں یہ سب اچھی طرح تہلیب کرنے کے بعد آگے و شیئر بنے چاہیے جب کی اللہ تعالی قرآن مجید میں انشاء فرماتے ہیں سورہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر 36 یعنی نہ پڑو یعنی اس کے مطابق عمل نہ کرو اور یاد رکھو آخ کان دل کے متعلق بھی اللہ تعالی قیامت کے دل سوال کرے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں پوری طرح سے یعنی کامل یقین نہ ہو اس کے پیچھے ہمیں لگنا نہیں چاہیے بد بھمانی اور برائی اور افعہ سے بچنا چاہیے بے بنیاد خبرے سے استناب کرنا اور اپنی آپ کو بچانا چاہیے بات تو مزاق اور افعہ کی ہوتی ہے لیکن افراد ان انسان کی کردار پر بڑا بھاری اثر پڑتا ہے اور معاشرے میں بدنامی بے غرمتی ہوتی ہے غلط افعہ فیلانہ سے اس لئے آپ افعہ سے بچئے اپنی ذمہ داری کی فکر کیجئے اور ذمہ داری کو نبائیے اور کہیں ایسا نہ ہو کی آپ فتنہ اور فساد کے سبب بن جائے اور لوگ آپ کو آکر مالنے اور کوٹنے لگے البتہ میرے مسئلی بردار سسٹر ہمیں ایک دجھے کے ایبو گرائیوں کو ڈھاکنا چاہئے نہ ہی ماحول معاشرے میں کسی بدنامی کرنے چاہئے جھوٹ اور افعہ فیلانہ فیلا کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوششی کی تو اللہ قیامت والے دن اس کی پردہ پوششی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ہمیں ایک ہونے کی توفیق تعالیٰ اللہ سبحان تعالیٰ ہمیں اللہ رب العالمین ہمیں من گڑک جھوٹی افعہ فیلان سے بچے آمی یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ یا برکات ہو